موسیقی اسلام علیکم دوستو کےکیشنگر کی نئی ویڈیو میں آپ لوگ موجود ہیں اور میں کچھ عرصے سے اصل میں نہیں آسکا ویڈیوز میں لائپ بھی نہیں آ پا رہا تھا میری والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے اور میں چاہوں گا آپ سب دوست میرے ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کریں تو کافی کرائشز میں میں بڑی ایت سے لے کے کافی دنوں سے میں پرشان تھا ہسپٹلائز بہت عرصہ رہی ہیں وہ تو ابھی شکر اللہ تعالیٰ کا کچھ بہتر ہیں لیکن پھر بھی دعاوں کی ضرورت ہے آپ دوستوں کی اس لئے میں کافی دنوں بعد یہ ویڈیو لے کے آ رہا ہوں لیکن آج کی جو ویڈیو میں لائے ہوں وہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور وہ ہے سائیڈز کے حوالے سے کیونکہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ سائیڈ اپلائے ہم نہیں کر پاتے جب ہم سائیڈ اپلائے کرنے لگتے ہیں تو ہم رسپانس نہیں پروڈیوز کر پاتے تو آج میں آپ کو ایک پیٹرن کے اوپر کچھ شاٹ سکھاؤں گا اور ڈیلیوری کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ کس طریقے سے سمودھ ڈیلیوری آپ کریں گے تو پھر آپ کی جو سائیڈ ہے وہ ایکچلی اپلائے ہوگی آپ کے وائیڈ بال میں اور جو مس کانسپٹس ہیں کہ ٹیڑا کر کے کیوں کھلنا ہے یہ اس طریقے سے کیوں کو رکھ کے کھلنا ہے یا سینٹر میں رکھ کے ایسے کٹ مار دینا ہے تو سائیڈ آجے گی وہ سارے کانسپٹس آج میں آپ کے کلیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اور ایکیو سنوکر کا آن لائن کوچنگ کورس فورتھ وہ پھر سے سٹارٹ ہونے والا ہے تھرد تقریبا کمپلیٹ ہونے والا ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تھوڑا سا ہسپٹل میں بزی تھا تو فوراں سے پہلے یہ کورس جوائن کریں اپنے لیے نیا سنوکر کیو لینا چاہتے ہیں تو ایکیو سنوکر کیوز اویلیبل ہیں آپ کے بجٹڈ اپنے بجٹ کے اندر اس کے علاوہ ایکیو سنوکر ٹپس بھی میں نے لانچ کی ہیں جو ہماری اپنی میڈ ٹپس ہیں اور سپیشلی امپورٹ کی ہیں میں نے اور کسٹمائزڈ ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائز رول کریں اور میں شور کہ آپ اس کو بہت بہت زیادہ امپریس ہوں گے اس کے رسپونس سے تو ایکیو ٹپس بھی آپ کے لیے موجود ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا پلان آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ آج میں آپ کو کیسے سائیڈ کی اپلیکیشن سکھاتا ہوں جی دوستو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بلو بال پر ایک سپاٹ پر وائٹ رکھ لیا ہے سوری ریڈ رکھ لیا ہے اور وائٹ کو میں رکھ رہا ہوں سٹریٹ اور اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے ایک نشان لگا لینا ہے تقریباً تھری کوارٹریش سے تھک بال سٹریٹش سے آف ہوگا اور سٹری کوارٹریش سے تھوڑا سا کم ہوگا اور ہم نے اب سائیڈ اپلائے کرنے کی ایفرٹ کرنی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے کہ سائیڈ اپلائے کیسے کرتے ہیں یہ وہ پریکٹیس ہے اگر وہ آپ نے کر لی اور آپ نے ابور حاصل کر لیا تو ترسٹ می آپ فار لائف جو ہے وہ سائیڈ کیلئی کانفیڈنٹ ہو جائیں گے یہ بڑا امپورٹن چپٹر ہے اس کو آپ میس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو پہلی شارٹ میں کھیل رہا ہوں پلین بال اسی اینگل سے پلین بال کھیل رہا ہوں اور پلس فور کے اوپر میں ہٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ آیا اور یہ بال آ گیا یہاں بھی ہم مارک کر دیتے ہیں ییلو بال یہ لیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا مارکر بال آ گیا اب ہم سائیڈز کو سٹارٹ کریں گے اور آپ کو میں سکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ وائیڈ کو ہم کلر بالز کو مختلف سپورٹ پر لگاتے جائیں گے اب میں سائیڈ تھوڑی سی پہلے رائٹ سائیڈ دوں گا اور دیکھیں گے کہ وائیڈ کا رییکشن کیا ہوگا پہلا وائیڈ کا رییکشن تھا سیدھا لگ کے سیدھا اٹھا ہے اب میں تھوڑی سی سائیڈ کم دوں گا اور اپلائے کروں گا رائٹ ہینڈ سائیڈ اور کیوں کو آگے جانے دینا آپ نے یہ لگا اور یہ لگ گیا یہ دیکھیں یہاں سے چل کے وہ یہاں آ گیا ایک مینز ہمارا بال جو ہے دوسرا وہ یہ یہاں آ گیا ٹھیک ہو گیا تھرڈ شارٹ میں اب میں جا رہا ہوں اور تھرڈ شارٹ میں میں سائیڈ مزید ایڈ کرنے لگا ہوں اب دیکھیں گے ریسپونس وائیڈ کا وائیڈ بال یہاں آ گیا آپ یہ دیکھیں کہ سلائٹ ویرییشن سے میرا وائیڈ بال کیسے ڈیفرنٹ ٹریول کرتا جا رہا ہے نیکس شارٹ میں میں مزید سائیڈ ایڈ کرنے لگا ہوں نشان دیکھیں میں نے لگایا ہوا ہے چاپ کا اور اس کے اوپر ہی میں شارٹ کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے اب مزید سائیڈ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں براؤن سے بھی ادھر جائے بال لیکن سمودھ ہیٹنگ کے ساتھ وہ دیکھیں براؤن سے بھی ادھر چلا گیا بال یعنی کہ ہمارا بال تقریبا یہاں آکے لگا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ویریشن ایک شارٹ میں کتنی ویریشنز ہیں اگر جو آپ کو شارٹ پروپر کھیلنے کھیلنی آتی ہو جس طرح سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں یا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ نے اگر جو واقعی ایسے پریکٹس کر لی پریڈکشن کے ساتھ کہ میں نے کس طریقے سے شارٹ کھیلنی ہے کس بال کو لگنا ہے اب یقین کریں آپ فور لائف اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے اب ہم ریورس چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انہی شارٹس کو دوبارہ سے ریڈو کر کے دیکھیں اور کیا ہم اسی پیس میں شارٹس کھیل سکتے ہیں یا نہیں ہنڈر پرسنٹ نہیں کھیل سکیں گے لیکن اگر جو ہم پروپرلی کھیل لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئیڈیا میں اپنے اس کلز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میرا بہتر ہے کھیلنے کا پلین بال کھیلنے لگوں پہلے میں ہوپفولی یہ ییلو کو کس کرے گا اور دیکھتے ہیں کیا ییلو کو دوبارہ کینن ہوگا ییلو کو دوبارہ کس کر گیا it means we are almost there نیکس شارٹ ہم کھیلتے ہیں وہی ہلکی رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ کیا گرین کو ہمارا وائٹ بال دوبارہ کینن ہوگا کیا وہی شارٹ ہم کھیلی ہے کہ نہیں تھوڑی سی کم سائیڈ ہے اس میں and almost there یہاں پہ آتا ہے آپ کا تھوڑا سا لگ جاتا ہے بٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ شارٹ تکریبا وہی لگ رہی ہیں ایک اور ٹرائے کر لیتے ہیں گرین کے اوپر ہٹ ٹچ کرنے کی بہت زیادہ سائیڈ نہیں ہے اس کے اندر بیسک سائیڈ ہے سمجھ لیں آپ کے that's a better shot یہ آپ نے دیکھا کہ چلیں پیس کم ہوگی but white ہمارا جو ہے وہ تقریبا یہاں آکے اس کو کس کر رہا ہے which is nice یہ آپ کو میں بڑی important بتا رہا ہوں q ball control practice آپ کے لیے third پہ ہم جا رہے ہیں brown پہ اور تھوڑی سائیڈ مزید add کریں گے ہم ٹھیک ہے and very well done so brown پہ cannon ہوگی اب again ہمارے پاس اس سے بھی مشکل shot آگی which is pink so مزید side add کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم pink کو cannon کر سکتے ہیں یا نہیں اور perfect so اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو skills ہیں as a player تو وہ اس level پر ہیں کہ جو میں پہلے کھیل سکتا ہوں وہ میں دوبارہ بھی کھیل سکتا ہوں یہ کوئی ٹکے والی shots نہیں ہیں ہاں hundred percent دنیا کا کوئی بھی player ہر دفعہ ایک جیسی shot نہیں کھیل سکتا لیکن یہ reverse میں کھیلنا کہ پہلے ایک دفعہ set کرنا ball white ball سے اور دوبارہ reverse میں انہی balls کو cannon کرنا is very high skilled shots and I am sure میرے students کچھ بیٹھے ہیں ان کو خود بھی realize ہو رہا ہوگا کہ اس precision کے ساتھ game کھیلنا ہی ایک اچھے player کی نشانی ہوتی ہے لیکن یہاں تک میں پہنچا کیسے ہوں یا یہاں تک کوئی اچھا player پہنچتا کیسے میرے سے بہت اچھے players ہوں گے اور ہیں of course وہ ہو سکتا اس سے بھی زیادہ precise کھیلتے ہوں کیونکہ practice بہت زیادہ کرتے ہوں لیکن یہاں تک پہنچنے میں نے تو ایک ایک دفعہ آپ کو بھی کھیل دیا ہے بلکہ ویڈیو بھی پتہ نہیں کٹ ہوئی ہے اور بڑا اچھا مجھے میں am happy with my hitting and queuing and result کہ میرا side کا result بڑا اچھا ہے تو آپ نے یہ پچاس پچاس دفعہ hit کرنا ہے ہم نے کیا ہے مطلب کوئی بھی اچھا player ہے دیکھیں it is boring کہ میں کھڑا ہو کہ وہاں سے میں بلو پہ آ رہا ہوں گرین پہ آ رہا ہوں براؤن پہ جا رہا ہوں پلنگ پہ کینن کر رہا ہوں it is very boring لیکن snooker is not an easy game تو اس چیز کو سمجھیں آپ کو میں نے technique بتائی sides کے اوپر پہلے میں lecture دے چکا ہوں کہ side apply کیسے کرنی ہے لیکن آج تھوڑی سی side یہ practice میں نے آپ کو دی ہے i hope کہ آپ اس practice کو complete کریں next practice ہم چیک side کے اوپر کریں اور دیکھیں گے کہ چیک side کو ہم کیسے improve کر سکتے ہیں اور اس میں ہم کیسے variation لا سکتے ہیں اور اسی pattern کے اوپر میں بھی ہم پہلے plane میں جائیں پھر ہم reverse میں آئیں اور دیکھیں گے کہ ہماری skills کتنی better رہے جی اب میرے ساتھ احمد علی موجود ہیں اور میں نے practice آپ کو دونوں کر دکھائیں اسی کو redo کرواتے ہیں احمد علی سے اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہی practice perform کرے اور ایک attempt میں yellow hit کر سکیں پھر green پھر brown پھر blue ساری پھر pink تو دیکھتے ہیں جی کہ آپ skills کہاں تک ہیں کھلیں پھلیز اب احمد علی قریشی اسی practice کو perform کرنے لگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک اس کو cannon کر سکتے ہیں this is plane ball okay very nice میں اس کو تھوڑا سا accept کر لوں گا next یہ spot یہ لگا ہو ہے یہ دیکھیں مجھے یہاں سے نظر آرہ اب right hand side دیں پہلے تھوڑ اسی کم right hand side دیں گے تاکہ green سے cannon ہو دیکھتے ہیں green سے ہوگا نا تھوڑی side دیں گے تو green سے ہوگا زیادہ side دیں گے تو brown سے اس سے دیں گے تو pink پہ چلا جائے گا not that easy ہے side اس کا مطلب ہے کہ نہیں آئی یہی تو بات ہے اسی چیز کو تو improve کرنا ہوتا ہے کہ side player apply کر سکتا ہے کہ نہیں چلیں yes آن جی سوچا green کا لگی brown کے قریب but at least یہ اچھا ہو ہے کہ آپ کی delivery سے side اس کے اندر feel آئی ہے چلیں پھر کھیلتے ہیں آپ green کوشش کریں ایک دفعہ green کھیلو side تھوڑی کم دو follow بہت اچھا کیا آپ نے اور تھوڑا سا جھکے رہو پھر آپ کا زیادہ feel ہوگا کہ control آرہا آپ کا short کے اوپر this is nice لیکن آپ نے پھر ہوئی اچھا پھر کھیلیں پھر کھیلیں پھر کھیلیں پھر کھیلیں اس طریقے سے آپ لوگ اپنی ویڈیوز بنا کر مجھے دیکھ سکتے ہیں yes very nice لیکن آپ کے پاس side کا control green brown کا تو ہے کیونکہ force میں easy لگتا feel کرنا لیکن آپ green تک نہیں آرہا brown تک جا رہا ہے میں balls دیتا ہوں آپ مجھے ہٹنگ کے ساتھ اندازہ ہو گیا تھا میں اس کو ایکسپٹ کر لوں گا اب پنک کو ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ آپ کو احمد علی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ آپ جب سائیڈ اپلائی کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ میں یہاں جا رہا ہوں لیکن وہاں جا نہیں رہے ہوتے ہیں اس پریسیزن کے لیے اس پیکٹس کے لیے یہ آپ کو جو ہے نا میں نے آج ایک ویڈیو دی ہے ایز اگفٹ فورٹین آگسٹ یہ that's very good very good ہٹنگ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا آپ نے بہت پیاری ہٹنگ کی ہے and i am very much happy with your queuing you should be as well کہ آپ وائٹ کو بہت throw proper کر رہے ہو لیکن انڈ میں آپ تھوڑا سا اوپر جلدی اٹھ رہے ہیں جم کر رہے ہیں ہاں اس کو ویٹ کریں کیونکہ سنوکر پریشر میں یہ کرواتی ہے پلیئر سے جس طرح میں نے پوسٹ روٹین اور پری شارٹ روٹین بتائی ہے تو اس میں یہ چیز آپ کو اس پہ رکھنا ہے ایک اور شارٹ کھلیں اس میں کوشش کریں کہ آپ نہ اٹھیں چلیں it's a decent shot stay down lovely lovely brilliant accepted accepted at least آپ nearest چلے گئے آپ پریسیزن مزید پریکٹس کریں گے تو آپ اس میں بہتر ہو سکتے ہیں تو اس پریکٹس کے اوپر آپ اگر وہ کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے ویڈیوز بھیجیں اپنی تاکہ میں اپنے چینل کے اوپر شیئر کر سکوں اور اپنی ٹریننگ کے دوران جو میں ون ٹو ون ٹریننگ دیتا ہوں ہاں آپ بھی اگر مجھ سے ون ٹو ون ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں تو میرے نمبرز مجھے اپنے کلب میں اپنے کنٹری میں اپنے شہر میں انوایٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں ٹریول کرتا ہوں مجھ سے رابطہ کریں میں وزٹ کروں گا تو آپ مجھے وہ ویڈیوز بھیجیں تاکہ میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے فالورز کے ساتھ فورٹی ٹو تھاؤزن پلس میرے سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کروں تاکہ وہ دیکھیں کہ یار میری باتوں کو کتنا سیریسلی پلیئرز لیتے ہیں سو بند کمرے میں ضرور آپ پریکٹس کرتے ہیں لیکن ویڈیوز بغیرہ کرو بھیجتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ انکریجڈ ہوتے ہیں ینگسٹرز انکریج ہوتے ہیں آپ خود انکریج ہوتے ہیں جب آپ کی ویڈیو کو ہزار دوزار پانچزار دوزار لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار گوڈ یہ پریکٹس کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں ٹیک ایٹ ایز چیلنج تو پھر کہیں جا کے آپ کسی لیول پہ پہنچ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے جو اگر آپ نے لیے سٹک لینا چاہ رہے ہوں تو ایکیو سنوکر کی سٹکس موجود ہیں اپنے لیے سنوکر ٹپس لینا چاہ رہے ہوں تو ایکیو سنوکر ٹپس موجود ہیں بہت عالی کالیٹی کی میں نے ٹپس ایمپورٹ کی ہیں اس کی ڈیٹیلز کے لیے میرے نمبرز موجود ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سنوکر ٹیبل نیا برینڈڈ نان برینڈڈ یوزڈ آپ لینا چاہ رہے ہوں اپنے بجٹ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایکیو سنوکر ان تمام چیزوں پر کام کر رہی ہے اور ونس اگین ون ٹو ون ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں میرے نمبرز موجود ہیں اور آن لائن کورس کو جوائن کریں فورت آن لائن کورس آنے والا ہے یقین کریں کہ یہ تو آپ کو میں ایک ایک ویڈیو دے رہا ہوں اس میں تو ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوتی ہے پلیئر ٹو پلیئر ڈسکس ہوتا ہے آپ کو کسی ٹیبل پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی میرے سے آن لائن سیشن لینے کے لیے آپ گھر میں بیٹھتے ہیں اپنے کاپی پینسل رکھتے ہیں آفس میں بیٹھتے ہیں یونیورسٹی میں بیٹھتے ہیں اور میں لیکچر دیتا ہوں وہ لیکچر تیس دن تک آپ کے لیے میرے فیس بک اکیڈمی میں پڑھا رہتا ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ اس اپورٹونٹی کو ضائع مت کریں تین لیکچرز آپ لوگ ویسٹ کر چکے ہیں آپ لوگ نہیں کیا فورتھ لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے اور آپ لوگ سب سیف رہیں کرونا تھوڑا سا بڑھ رہا ہے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں اور آپ لوگ سب پلیز پری فور مائی مدر کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا کریں تینکیو ویری مہر جی ٹیک کیر اللہ حافظ